توم دنہ قرآن مجید میں اشارت پرماتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں شہید ہیں فضرداد ان کو ملدہ دنہ علیہ اللہ بلکی زندہ ہے پر اپنے پر اردگار کی بارگاہ ہمیں پر اردگار کی بارگاہ سے رسک پا رہے ہیں آپ میں سوال کیا ہوں جو کنگل ناچ ہوا ہے کس لیے ہوا ہمیں آپ کے چینلنگ کی ناکدین سے اپنی دنہوں کو ضدانے چاہتا ہوں الحمدللہ انہوں نے ذراکتا ہوں عمد انیس حدوسین کی سراغ اہلت اللہ علم کے قدامہ کو جب آیت اللہ صلی اللہ علمہ کی ملدانہ شہادت کی خبر ملے اور ابراہیم کے دشتگردانہ ابراہیم کے اتنامی دنیا کے سب سے بڑے دشتگرد ابراہیم ملدانہ کے ناصر امددگار آیت اللہ صلی اللہ علمہ کو شہید کر دیا ہے تو اقردان حضرات نے تین دن کا شوق کا اعلان کیا اور تین دن شہید کے حسان صلی اللہ علمہ کے لئے انہوں نے سے ملاقب کی گئی اتنا آتی سراغ روستہ اور مومنین نے شہید کے ساتھ اپنی محبت اور اجہار اخیدت اظہار کے لئے یہ کینگل محط نکالہ تھا اور جس میں مومنین نے پرادگار کے بارگاہ مشہید کے وسیلے سے دعا کردے پرادگار اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم و سب سے بہشتگر جو امریکہ اور امرائیم ہے ان دونے کے مستعبیت فرمائے اکرادگار کے لئے عذاب مہدل فرمائے زمین و عثمانی دونے عذاب مہدل فرمائے اس لئے کہ حسن صلی اللہ علمہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے ہمیشہ پلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے غزہ کے امر جو مسلمان قتل ہو رہے تھے ان مسلمانوں کے ادب مسلمت کیلئے کوئی اس دنیا کے امر کھلا ہویا ہے تو صرف حسن صلی اللہ علمہ کے اور وہ ہمیشہ مظلموں کے ساتھ کھڑے رہے اور ظالموں کو یہی برارہ لگے ہوا عیت اللہ صلی اللہ علمہ نے ہمیشہ ازرائیم کے اور امریکہ کے خردان کی مقالفت کیا انہوں نے ہمیشہ کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم تن ہو اور یہی بات ازرائیم کے برارہ لگے ہوئے کوئی اس کے ظلم کو دنیا کے سامنے لائے نہاں ظالم میں اپنی زامنانہ حرکتوں کو استعمال کرتے ہوئے بالآخر آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بحشتگردی کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا کسی شہید کو خراجیا عجب کش کرتے ہوئے آج بارگاہ میں شہید عمیر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے شہدی کمک تمام قدامہ میں احتجاجی و جروس نکالا تھا وآخر بنانہ رحمت اللہ رب العالمین جناب آیت اللہ حسن نسل اللہ صاحب کا جو ہے پیدایس جنب ان کا لیمانان میں ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں ان کا جنب ہوا تھا اور وہ دھارمی نیت نیتا تھے راجنیت نیت نیتا بھی تھے اور انہوں نے مظلموں کی حمایت میں کھڑ ہوئے تھے انہوں نے پوری ایک اپنا اپنی الگ سے سینہ تیار کی تھی اور ظالموں کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں وہ اور ہمیشہ مظلموں کی انہوں نے حمایت پورا امریکہ کا ہاتھ ہے مرمانے میں ان کو اور وہ شہیدوں ہیں کئی جگہ میڈیا نے لکھایا گیا ہے چیف مارا گیا جبکہ وہ غلط بلکل مارا گیا ہے شبد یوز نہیں ہونا چاہیے شہید ہوئے آیت اللہ حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا ہے اور وہ ہمیشہ غریبوں کی انہوں نے حمایت کی ہے مظلموں کی ہمیشہ حمایت کی ہے انہوں نے دیکھئے اگر ایسے انسان کو آتکمتی بتایا جائے جو ظالموں کے خلاف ہو اور مظلموں کے فیور میں ہو تو دیکھئے انہوں نے جو ہے یہ پورا جو آندلون نے شروع کیا ہے وہ ہمارے ہندوستان میں جب دیش کو غلام بنا رکھا تھا انگریزوں نے اس سے انہوں نے پڑھنا لیا ہے اپنے اکثروں نے اپنے بیان میں اپنے کتابوں میں بھی یہ چیز کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے گاندھی جی نے جو آندلون کیا تھا ہمارے دیش دیش میں اس سے انہوں نے پڑھنا لیا ہے چندشکر آزاد اشفاک اللہ گاندھی جی ان لوگوں نے جو دیش کے لیے اپنا بلیدان دیا دیش کے لیے قربان ہوئے اس سے انہوں نے پڑھنا لیا ہے یہ کہاں رہتے تھے سوری عرب میں اسرائیل میں لیبران میں رہتے تھے اور وہیں پر بمباری کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے امریکہ کو پورا ہاتھ اس کے اندر اور میں اس میں جو ہے اسرائیل نے ان کو شہید کیا آپ کا نام ارپت میں سید ربناماز جعفری سچی ہوں پنچیت خدام سید زادگان تارگر اجمیس تو اسرائیل نے مارا اور بظاہر امریکہ دونوں نے مل کر مارا ہے اور مارنے والے وہ یہی ہیں کیونکہ انہی کی نظروں میں وہ کھٹک رہے تھے کیونکہ ان کے اخوات ان کے بیانات وہ یہی تھے وہ دشمن صرف یہودی نہ سارہ کے دشمن نہیں بلکہ یہودیوں کے دشمن تھے کیونکہ جاتیموں فلسطین کو بیت المقدس کو جو لوگ خفضانہ چاہتے ہیں وہ اسی لیے حق اور باطل کی بات کرتے تھے جاتیموں کو بچوں کا سہارہ دینے کے لیے بولتے تھے فلسطین بچوں کا روتے ہوئے ان کے اوپر بیان دیتے تھے کہ تاکہ ان بچوں کا کوئی بولے اتنے مسلمان کاموش ہیں لیکن ایک وہی دھارمی تھے وہی ایک لیڈر تھے وہی ایک شیر کی آواز تھی جو پورے عرب میں پورے قطے میں گونجتی تھی اور وہی یتیموں بچوں کا سہارہ دینے والے اور حق اور باطل کی بات کرنے والے تھے آپ کا نام مارا نام سید زیشان حضر زیدی امام جمعہ دورائی اجمی راجستان جانتی ہے صاحب کہ لیبنان کے وہ بڑے انسانیت کے حمایتی نیتا رہے ہیں اور ہمیشہ گریب مظلوموں کے لیے ہمیشہ حمایت میں کھڑے رہے ہیں جو گریب طبقہ تھا اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ لڑائی رہی نصر اللہ سینے جنرل تھے یا دھارمی نیتا تھے یا آتنگی تھے دیکھیں یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے میں اس پہ آپ کو ایک بہت ہی سادران سا ادھاران دے کر کے پرسطور کرنا چاہتا ہوں اس بات کو ہمارے نیتا جی سوبہ چند بوس کیا تھے ہم ان کو سوتندہ سینہ نہیں مانتے اور انہوں نے اپنی خود ایک سینہ اگٹی کری تھی اور ایک بہت ایگریسیو نارہ دیا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا اسی طرح پہ اسی سے پرباوید ہو کر کے ہی ہمارے نسل اللہ صاحب جو پوری دنیا کے انسانیت کے امائیتی رہے ہیں انہوں نے انہی نیتا جی سوبہ چند بوس مہاتمہ گاندی وہ امر ہیں شہید ہیں تو اور ان کو اسرائیل نے امریکہ کی سائطہ سے ہمارا پوری دنیا جانتی ہے پرندو اسرائیل نے ایک ایسی ہوا بنا رکھی ہے ہمارے ان نیتا کے خلاف کہ یہ آتنگوادی ان کو بوشت کیا ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کی پوری دنیا میں میڈیا پہ بہت اچھی پکڑے اور اسی کے جریعے یہ ایسے انسان کی انسانیت کے بھلا کرنے والے لوگوں کو بدنام کرنے کی ایک ساجس رستاو آرہا ہے اور اپنے کلو سیرے کرنے کی کام کرتاو آرہا ہے آپ کا نام اور پڑھ پڑھیں محمد حرم خان صدر درگا سید درگا حضرت میرا صاحب وہ ایک دہا ہمارے دھارمگ نیتا تھے کبھی انہوں نے آتنگواد کا ساتھ نہیں دیا مظلوموں پر ظلم نہیں کیا وہ بہت غریبی سے اٹھے ہوئے تھے ان کے والد پھل اور سبزی بیچ کر ان کو پڑھایا اور ان کو دھارمگ نیتا بنایا جناب شہید نصر اللہ کو شیطان ابلیس اسرائیل نے شہید کیا میں حیدر رضا پور رائستان وقت بورٹ میمبر انڈیا شکریہ جو دھارمگ نیتا تھے وہ آتنگی نہیں تھے انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے ظالم کے خلاف رہے تو یار رکھی جو بھی مظلوم کا ساتھ تھے اور ظالم کے خلاف رہے وہ آتنگی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دھارمگ اور ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو نصر اللہ دھارمگ ہونے کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے اور وہ حق کا ساتھ دینے والے شخصیت بھی تھے تو لہذا ان کو جو مارا گیا ہے وہ اس لئے مارا گیا کہ وہ حق کا ساتھ دے رہتے ہیں مظلوم کے ساتھ تھے اور ظالم کے خلاف رہے حسول اللہ کو جو بظاہر اگر دکھا جائے تو اسرائیل نے مارا ہے جو اس کی مزائلی تھی جو بم وغیرہ برسائے گئے ہیں وہ اسرائیل نے برسائے ہیں لیکن پسے پشت جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا جو اس کا ہنسلہ بڑھا رہا تھا وہ امریکہ ہے تو لہذا اس طرح سے دونوں ہی حسول اللہ حسول اللہ کے قاتل ہیں اسرائیل بھی اور امریکہ بھی اور ان کو یہ شخص برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ ظالم کے خلاف تھا مظلوم کے ساتھ تھا ہمارا نام مولانا عیدر بجنوری پیشمہ اندر والی مسجد دورائی زمین